پریز اللہ اور دوستو ہم آپ کا سواگت کرتے ہیں آج رات کی پراتھنا میں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ خود پر نہیں بلکہ خدا پر بھرونسہ رکھیں یعنی کہ اپنے آپ پر نہیں بلکہ پرمیشو پر بھرونسہ رکھیں دوستو ہم لوگ دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا تیرہ چودہ آدھیائے میں جب موسیٰ نے بارہ لوگوں کو کنان دیس کا بھید لینے کے لیے بھیجا اور وہ لوگ جب وہاں سے بھید لے کر واپس آئے موسیٰ اور حارون کے پاس آئے ان میں سے دس لوگوں نے اس پرکار سے کہا انہوں نے کہا کہ جس دیس کا بھید لینے کے لیے تُو نے ہمیں بھیجا تھا حلنکہ وہاں دودھ اور مدو کی دھارائیں بہتی ہیں پرنتو وہاں بہت بلسالی لوگ ہیں وہ بہت بلوان ہیں ہم ان کے سامنے ٹڈیوں کے سمان ہیں ہمیں اتنی سکتی نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکے وہ تو اپنے ہی لوگوں کو کھا جاتے ہیں ہم نے وہاں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا اور وہ لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کنان کے لوگوں کو دیکھ کر اس لئے انہوں نے وہاں پر موسیٰ کے سامنے ان باتوں کو رکھا کہ ہم ان پر چڑھائی نہیں کر سکتے ہمارے اندر اتنی سکتی نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں اور ساری اسرائیلی لوگ موسیٰ اور حارون پر کڑکڑانے لگے ان کے ویرود میں کھڑے ہوگے کہ بھلا ہوتا کہ ہم مصر میں ہی مر جاتے تو ہمیں یہاں لے کر کے آیا اس پر کالیب اور یہوسو نے سارے اسرائیلیوں اور موسیٰ سے کچھ اس پرکار سے کہا گنتی کے کتاب اس کا چودہ ادھائی اور آٹھ پد جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے یدھی یہوا ہم سے پرسند ہو تو ہم کو اس دیش میں جس میں دودھ اور مدو کی دھارائیں بہتی ہیں پہنچا کر ہمیں دے دے گا آمین دوستو یہاں پر ان دونوں نے کہا کالیب اور یہوسو نے کہا یدھی پرمیشور ہماری اور ہے تو وہ نشچہ ہمیں اس دیش کو دے دے گا ہمیں وہاں پہنچائے گا اور اس دیش کو ہمارے ہاتھوں میں کر دے گا آگے ہم دیکھتے ہیں نوپد میں یہوسو اور کالیب نے کہا کہ ان سے مت ڈراؤ کیونکہ پرمیشور ہمارے سنگ میں ہے دوستو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں دو گروپ ہیں لوگ تو وہ بارہ تھے پرندو دس لوگوں نے اپنے آپ پر نربھر رہ کر انہوں نے ریپورٹ کو بتایا کہ ہم میں اتنی سکتی نہیں کہ ہم ان سے لڑ سکیں انہوں نے پرمیشور پر بھروسہ نہیں رکھا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر اپنے بھوزبال پر یا پھر اپنے لوگوں پر ان کی سکتی پر بھروسہ رکھا اور انہوں نے اپنے آپ کو آنکھ لیا کہ ہمارے اندر وہ سکتی نہیں ہم ان کے سامنے ٹڈیوں کے سمان ہیں وہ تو ہمیں کچل ڈالیں گے اس پرکار کی انیک باتیں انہوں نے وہاں پر کہی کیوں کہیں انہوں نے ایسی باتیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر بھروسہ رکھا پرندو یہاں پر ہم ان دو لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں کالیب اور یہوسو انہوں نے اپنے آپ پر نہیں بلکہ انہوں نے پرمیشور پر بھروسہ رکھا انہوں نے کودا پر بھروسہ رکھا یدی وہ ہمارے سنگ میں ہے تو وہ ہمیں سویم خود وہاں لے کر جائے گا اور اس دیش کو ہماری ہاتھوں میں کر دے گا دوسرے سبدوں میں یدی میں کہوں کہ یدی پرمیشور ہماری اور ہے تو کون ہمارا ویروہ دی ہو سکتا ہے یدی پرمیشور ہماری اور ہے تو کون ہمیں ہرا سکتا ہے ہم سب پر وجہ ہو جائیں گے کوئی بھی ہمارا سامنا نہیں کر سکتا ہے کیوں کیوں کیونکہ ان لوگوں نے اپنا بھروسہ پرمیشور کے اوپر لکھا دوستو اسی پرکار سے آج سامنے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنا بھروسہ خود پر نہیں بلکہ خدا کے اوپر رکھیں پرمیشور کے اوپر رکھیں اس سرسکتی مان پربو یشو مسیح کے اوپر رکھیں اپنی بدھی اپنی گیان سمجھ پر اپنے دھن دولت پر اپنے بزبل پر اپنی جان پہچان پر اپنی لوگوں پر بھروسہ نہ رکھ کر بلکہ آپ پرمیشور پر بھروسہ رکھیں وپریت سمیہ میں بھی حالانکہ کالیب اور یوسو نے بھی انہی لوگوں کو دیکھا کالیب اور یوسو نے بھی ان بلسالی لوگوں کو دیکھا پرنتو انہوں نے اس پرستتے میں بھی اپنے پرمیشور کو بڑا آنکھا انہوں نے پرمیشور پر بھروسہ رکھا اور وہ پرمیشور پر نربھر ہو کر انہوں نے یہ باتیں کہی اور آپ جانتے ہیں انت میں کیا ہوا سارے اسرائیلی تو وہی راستے میں مر گئے پرنتو کالیب یوسو یہ دونوں کنان دیس پہنچے اور آپ جانتے ہیں موسیٰ کے بعد پرمیشور نے اسرائیلیوں کے اگوائی کی ذمہ داری یوسو کے کندوں پر دے دی اور کالیب کے لیے کہا کہ اس کے اندر ایک اور آتما ہے اس لئے میں اسے کنان دیس کا عدکاری بناوں گا اس کا ونس جو ہوگا وہ کنان دیس کا عدکاری ہوگا دوستوں جب ہم خود پر نہیں بلکہ پرمیشور پر نیروار ہوتے ہیں تو پرمیشور ہمارے جیونوں میں عدبت آشار کرموں کو کرتے ہیں ہمیں آگے کی اور لے کر کے جاتے ہیں ہمیں آجسید کرتے ہیں ہمیں سبھل بیتی بناتے ہیں اس لئے میرے دوستوں آج میں آپ سے کہنا چاہوں گا پرستتیاں چاہیں کیسی بھی ہوں پرستتیاں چاہیں کتنی بھی بپریت ہوں سکام چاہیں کتنا بھی اسمبھو کیوں نہ لگیں کتنی بھی رکاؤٹیں کیوں نہ ہو پرنطو ایسے سمیں میں آپ کو چاہیے کہ آپ خدا پر بھروسہ رکھیں اس سربشکتی مان پر بھروسہ رکھیں اس پربیشو مسیح پر بھروسہ رکھیں اپنے پر نہیں ہو سکتا ہے آپ اتنی بلوان نہ ہو آپ اتنی بدھیمان نہ ہو آپ کے ساتھ میں کوئی بھی نہ ہو پرنطو جب آپ پرمیشور کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں تو سویم سربشکتی مان پرمیشور آپ کے سنگ میں ہو جاتا ہے سو دوستوں پربو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہتایت سے آسیز دے آمین دوستوں یہ سمیہ ہوگا جب ہم ایک گواہی کو سنیں گے کس پرکار سے پربو یہ شمسی اپنے لوگوں کے جیون میں عدبوت عشر کرم کر رہا ہے جو لوگ اس پر بھروسہ رکھتے ہیں جو لوگ اس پر نربھر ہیں جو خود پر نہیں بلکہ پربو پر نربھر ہیں اس کے بعد ہم پراتنہ میں جائیں گے آپ ہمارے چاہت میں اس پراتنہ میں بنے رہے اور میں جب پراتنہ میں سام کے پراتنہ اور صبح کے پراتنہ دو ٹائم پراتنہ میں بیٹھی اور جب سیشٹر بولتی ہے جس جہاں پہ درد ہے تم اس جہاں پہ ہاتھ رکھو ہم نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اور پرمیشن پتہ سے رو رو کے پراتنہ کیا امریتہ سیشٹر ابھی کے برادر کے ساتھ میں اور میرا درد ترند چلا گیا اب میں اچھی سے رہتی ہوں میرا درد بلکل نہیں دھنیباد کرتے ہیں امریتہ سیشٹر ابھی کے برادر بھائیہ کو ان کے ٹیم کو بھی دھنیباد کرتے ہیں پرمیشن پتہ کا ایک سندر سی گواہی کے لیے دھنیباد کرتے ہیں جس کے دوارہ ہم اتصاہیت ہوئے سچ میں ہمارا پرمیشن مہان اور سامرتھی ہے جو اپنے لوگوں کے جیون میں کارے کر رہا ہے انہیں گواہ کے روپ میں کھڑا کر رہا ہے ہم نے جیسے کہ اس گواہی میں دیکھا سو پرمیشن اس گواہی کے دوارہ آپ کو آشیز دیں آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر شام میں پربو کے سمک آ کر اس سے پراتھنا کریں اور ہم آپ کو اتصاہیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کر آپ اپنے وشائیوں کے لیے اپنے جیون کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنی سمسیاؤں کے لیے پراتھنا کیجئے آئیے ہم مل کر پراتھنا کریں دھنیوات 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 کرتے سورگ میں ویراج مان پر آپ بیٹھے ہیں ہماری ونتیوں کو سننے کے لیے ننیواد کرتے ہیں پرمیشو کہ آپ پراتاپی راجہ ہیں آپ سامرتی ہیں پتا آپ ایشوری اور ویبھو کے وستر پہنے ہوئے ہیں پرمیشو ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشو یادی آز دن بھر میں پرمیشو ہم سے کوئی بھی گناہ گلتی آپ کے ویرود میں ہوئی ہے پتا یشو ہمیں شما کرے پرمیشو آج کی سندر شام میں پرمیشو پتا ہونے دی جی آپ اپنے لہو سے دھو کر ہمیں پویتر کریں ہمارے ویچاروں کو ہمارے جیون کو ہماری سوچ کو پویتر کریں تاکہ پرمیشو ہمارے دوارہ کسی بھی پرکار کا اپرادر پر آپ کے ویرود نہ ہونے پائے میرے یشو اپنی پویترتائی اور صدتائی میں بڑھائیے اپنی پویتر آتما کی سکی اور سامت سے بھر دیجئے پتا آج کی شام میں دھنیواد کرتے ہیں پتا جتنے بھی بھائی بہن نوجوان بچے بزرگ ہمارے ساتھ اس پراتنا میں شامل ہے پتا آپ انہیں ناموں نام آشیز دے آپ کی اپستتی ان کے سنگ میں بنی رہے لڑ وہ فیل کرے پربو آپ کی ہولی پریزنس کو میرے پرمیشور تینکیو فادر دھنیواد یشو کہ آپ ان کے ساتھ میں ہیں کہ آپ ان کی پراتنا کو سننے کے لئے ان کے سنگ میں موجود ہیں ہاں پرمیشور دھنیواد کرتے ہیں جس پرکار آج کی شام میں ہم نے وچن کو سنا پرمیشور کہ آپ نے وچن سے باتشیت کیا کہ سچ میں میرے پرمیشور جس پرکار پربو یہوسو اور کالیب نے میرے پرمیشور تجھ پر بھروسہ کیا ہاں پربو جس کا بھروسہ تجھ پر ہے جس کا آدھار آپ ہیں ان کے لئے کسی بھی پرکار کی گھٹی کمی اور کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں پربو ہونے دیجئے پرمیشور پیتہ جب آج آپ کے بیٹھے بیٹھوں نے اس وچن کو سنا ہے تو ہونے دیجئے پریکٹیکلی ان کے جیون میں کارے کرے پربو جی یہ وچن کو سمجھ کر پربو جی تجھ پر اپنا بھروسہ رکھنے والے ہو سکے پربو اپنے جیون کی ہر ایک سمسیاں کے لئے ہر ایک بات کے لئے پربو تجھ پر نربھر ہو سکے پرمیشور پیتہ جس پرکار یہوسو مسیح یہوسو اور کالیب پربو جی اپنی سامرت پر نہیں اپنے بل سکتے اور اپنے بھج بل پر انہوں نے وشواس نہیں کیا ورن پربو اس نے انہوں نے آپ کے نام پر آپ کے سامرت پر انہوں نے وشواس کیا اور اسی سامرت کے دوارہ پرمیشور پیتہ آپ نے انہیں کا نام دیش پہنچایا ہاں پرمیشور پیتہ ہونے دیجئے پرمیشور ہم ان دس بھیدیوں کی طرح نہ ہونے پائے پرمیشور کہ اپنی پرجا پر اپنے لوگوں پر اپنی بھج بل پر ہم بھروسہ رکھنے والے نہ ہوں ورن پربو تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہوں یہہو سو اور کالیب کی طرح پربو جی ہونے دیجئے اپنے بیٹے بیٹیوں کو پربو جی آپ پربو جی ایسا بنائیں پربو ایسی سامت سے آپ انہیں بھریں کہ پتہ وہ ہر ایک پرستی پر پربو ساری باتوں کے لیے پربو تجھ پر بھروسہ کریں ہاں پربو اپنے لائف میں سفل ہونے کے لیے آپ پر بھروسہ کریں اپنی لائف سے اپنی پربو سفل ہونے باہر نکلنے کے لیے آپ پر بھروسہ کریں پتہ ہر باتوں کے لیے پربو تجھ پر بھروسہ کریں اور تجھ پر نربھر رہیں میرے پربو کیونکہ پربو جو آپ پر نربھر ہے پربو وہ کبھی لجت نہیں ہوتے ہیں پتہ ان کے لیے آپ مار کو کھولتے ہیں پتہ آپ ان کے لیے نرجل دیش میں جل کی دھاراؤں کو بہاتے ہیں آپ ان کے لیے چٹان سے پانی نکالتے ہیں آپ انہیں ایسے دیش میں لے چلتے ہیں جہاں دودھ اور مدو کی دھارائیں بہتی ہیں ہاں پرمیشور اسی پرکار آج اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے جو کام ان کو اسمبھو لگ رہا ہے جس بھی بات کے لیے پربو آج وہ آپ سے پرات نہ کرے اور آپ پر نربھر ہے پتہ تو ہونے دیجئے پرمیشور کہ آپ ان کی ساہتہ مدد کر کے ان پرابلم سے انہیں باہر نکالے یادی پربو یہ کسی غلط کیس میں فسے ہیں پربو اسے باہر نکلنے میں آپ ان کی ساہتہ کریں کیونکہ اپنے پر بھروسہ نہ کریں پربو تجھ پر نربھر ہو اور ان باتوں سے باہر نکل سکیں اپنی جوب کے لیے تجھ پر بھروسہ کر سکیں اپنے اچھے جیون ساتھی کے لیے تجھ پر بھروسہ کر سکیں پربو جی اپنی سنتان کے لیے تجھ پر نربھر رہ سکیں پرمیشور پتہ ہونے دیجئے اپنی گھٹی کمیوں کے لیے اپنے کرزوں کے لئے فائننچل پرو بلام کے لئے پاریواری سمسیاؤں کے لئے ہر ایک غلط بار سے چھٹکارے کے لئے پرابو یہ تجھ پر نربر ہونے والے ہو سکے اپنے بچوں کے اچھے بوشے کے لئے اپنے اچھے بوشے کے لئے اپنے پر 해�وار کے اچھے دنوں کی کامناہ کے لئے پرابو صرف یہ آپ پر نربر ہونے والے ہو سکے دھنے واد پربو آپ نے ہم سب کی ونتیوں کو سنا ہم سب کی سودیلی آج کی شام میں میرے پربو جتنے بھائی بہن میرے پرمیشور ہمارے ساتھ اس پراتھنا کو کر رہے ہیں پیتا پرمیشور اپنے نیویدنوں اپنی وینتی اپنی پراتھنا کو لے کر اپنے دکھوں کو لے کر آپ کے سممک بیٹھیں یشو ناسری آپ ان کے پراتھنا کا اتر دیں آپ ان کے جیون میں کارے کریں یشو راجہ میں دھنیواد کرتی ہوں وشیش کا پربو اس موسم کے لئے آج ہم پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور پیتا پرمیشور جبکہ بہت زیادہ بارش آج کے دن میں اور ہائی alert پرمیشور دیا گیا ہے پرمیشور میں پراتھنا کرتی ہوں پرمیشور کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہونے پائے پرمیشور پیتا میرے خداون آپ اس پراکرتک آبدہ سے اپنے لوگوں کو بچائیں پرمیشور پیتا دھنیواد کرتے پیارے خداون میں وینتی کرتی ہوں پرمیشور پیتا انڈیان آرمیز کی جو فورسز ہیں پرمیشور پرپو جتنے بھی نوجوان پرپو اس میں ہے میرے خدا آپ سے پراتھنا کرتی ہوں پیتا جو پرپو بارڈرز میں پرپو اس پورے دیش کی رکشہ کر رہے پیتا آپ سے پراتھنا کرتے پرمیشور پرمیشور پرپو جی کہ آپ ان کی رکشہ حفاظت کرے پرمیشور پرپو جی جس پرکار پرپو یہیشو مسیح آپ ہم سب کی حفاظت کرتے ہیں اسی پرکار یہشو مسیح آپ ان بھائیوں کی بھی رکشہ حفاظت کرے پربو جی جو کہ سچ میں میرے پربو اپنے پرانوں کو پربو بندوق کی نوک پر لیے ہوئے ہیں پرمیشو پیتا میرے خدا آپ ان کے پرانوں کی حفاظت کرے پرمیشو پیتا دھنیواد کرتے پیارے خداون میں ونطی کرتی پیارے پیتا پرمیشور کہ پربو آج کی رات میں پربو جی جب یہ بھائی یہ بہن پیتا پرمیشو آپ کے سممک آتے ہیں پربو جی آپ سے ونتی کرتے پر میشو پیتا اپنے وشائیوں کے لئے تو آپ ان کی سن کر ان کے جیون میں کارے کریں بہت سے بھائی بین ہیں جو اس سمیں پربو کمنٹ کے دورہ اپنے نویدنوں کو انہیں نے بھیجا ہے یہشو کے نام سے آپ ان کے پراتھ نہ کھا اتر دیجئے سمسیائیں پریشانیاں جو بھی مشکلیں ہیں یہشو کے نام سے دور ہو جائیں میں پراتھ نہ کرتی ہوں میرے پیارے پربو جی کہ پربو جی جو اس سمیں بیمار ہیں اسوست ہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے نانا پرکار کی بیماریوں سے گرسط ہیں پیتا یہشو میں پراتھ نہ کرتی ہوں کہ اس سمیں پربو جی وہ بیماری ان کے شریروں سے چلی جائے ٹائفائیڈ ڈینگو کی بیماری جانڈس کی بیماری وائرل فیور جو اس سمیں چل رہا ہے یہشو کے نام سے اسے چھٹکارا پائیں آپ کے لوگ آپ کے بچے پربو جی چھٹکارا پائیں پر میشو پیتا دھنیواد پربو جو نانا پرکار کی بیماریوں سے گرسط ہیں ان بیماریوں کو ہم یہشو مسیح کے نام سے ان کے شریروں سے نسٹ ہونے کی آگیا دیتے ہیں کہتے پربو ان کے شریر کے انگ اور ان کا شریر ان کی ہڈیاں ان کی مانسپیشیاں ان کے شریر کا ہر ایک انگ یہشو کے نام سے چنگا ہو جائے دھنیواد پتا دھنیواد یہشو کہ آپ نے کہا میں تیرا علاج کر کے تیرے گھاؤں کو چنگا کروں گا میرے پربو آپ ان کا علاج کریں اپنے وچن کے دوارہ اور آپ ان کے گھاؤں کو چنگا کریں یادی پربو ان کے شریر کے کسی بھی انگ میں گھاؤں ہے وہ کھاؤں ٹھیک نہیں ہو رہا یہشو کے نام سے وہ چنگا ہو جائے دھنیواد پربو جنہیں گپت روگ ہے یہشو مسیح کے نام سے گپت روگ نسٹ ہو جائے پتا جنہیں پربو white spot کی بیماری ہے شریر میں صفے دھبے ہو گئے ہیں پربو یہشو کے نام سے وہ white spot کی بیماری نسٹ ہو جائے اسی سمیہ آپ ان کے ہر ایک چمڑی کے روگوں کو نسٹ کرے پتا پرمیشور ان کی سکن ڈیزیز نسٹ ہو جائے یہشو کے نام سے یہ ہیل ہو جائے سر کے بال جن کے جھڑ رہے ہیں پرمیشور پتا یہشو کے نام سے سر کے بال جھڑنے بند ہو جائیں پتا پرمیشور دھنیواد کرتے پربو آپ انہیں ہر پرکار کی بیماری ہر پرکار کے درد سے چھٹکارا دیں اور دھنیواد آپ نے دے دیا ہے پربو آج شام میں پربو جتنے بھائی بین ہمیں نرنتر فون کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں پربو اور ہمارے ساتھ میں بنے ہیں پربو نرنتر پراتنا سنگتی میں پربو شامل ہوتے ہیں یہشو کے نام سے پتا آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جنہیں آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں آپ ان کی سودی لے کر ان کے جیون میں ہر ایک مشکلوں کو دور کرے اور سمسیاؤں کا سمادھان کرے پتا دھنیواد آج آپ کے بیٹے بیٹی جس بھی دکھ پریشانی میں مسیبت میں ہے کرزے میں ہے ڈپریشن میں ہے دکھوں میں آپ ان کی سہتہ کریں یہشو دھنیواد گھر کے ہر ایک لڑائی جھگڑے ہر ایک آشانتی سے چھٹکارا دیں دھنیواد کرتے پربو آپ نے ہم سب کی سودی لی ہم سب کی ونتی پراتنا کو سنا اس کا وہ طرح آمین میں دیا یہشو کے نام سے مانگ لیتے ہیں آمین آمین اور آمین